السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں تین نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں شروع سے لے کر آکے تک ساتھ رہیے گا سب سے پہلے تنخواہ داتبکے کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان نے اپیل کی تھی پرائیوٹ سیکٹر کو بھی اپیل کی تھی کہ وہ اپنے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں تو اس پر گو پٹرولیم کمپنی نے پچاس فیصد اپنے ملازمین کی ترقاؤں میں اضافہ کا اعلان کیا ہے اور اس پر پھر وزیر اعظم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اس کا ٹوئٹ بھی کیا ہے اور دیگر کارپریشن سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے اتنا منافع ہے تو اس میں سے اپنے ملازمین کی ترقاؤں میں بھی اضافہ کیا جائے تو اس کی ٹوئٹ کے رپلائی میں پھر سرکاری ملازمین میں سے کسی نے رپلائی بھی کیا ہے جناب پرائی منسٹر صاحب مہنگائی سے کوئی ایک مقصود طبق متاثر نہیں ہوا لہٰذا تمام ملازمین کے لیے یہ احکامات جاری کیا جائیں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ تنخاردہ طبقے کے حوالے سے واقری فکر مند ہے بے شک وہ پرائیوٹ سیکٹر سے ہو لیکن سرکاری ملازمین تو ان کے زیر سائے ہیں تو اس حوالے سے ٹویٹ کے جواب میں سرکاری ملازم نہیں کسی نے کہا ہے کہ آپ کے جو زیر سائے ہیں ان کی ترقاؤں میں بھی اضافہ کر دیں تو گزارش یہی کی گئی ہے دوسری انہوں نے سو سے زیاد جو بڑی کارپریشنز ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے کہ اپنے اپنے ملازمین کی ترقاؤں میں اضافہ کریں تو اضافہ کرنے کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین اور پینچنرز بھی اس حوالے سے کافی عرصے سے جدد جد کر رہے ہیں اور ان قریب وہ وفاق میں بھی احتجاج کرنے جا رہے ہیں ترقاؤں میں اضافے کے حوالے سے اور پینچنرز کی حوالے سے اور مہ گائی علاؤنس کے حوالے سے سرکاری ملازمین اور پینچنرز اسی امید پہ رہے ہیں کہ کسی دن سرکاری ملازمین کی ترقاؤں اور پینچن میں اضافے کا اعلان وزیر اعظم خود کریں گے کیونکہ وہ اس حوالے سے بڑے فکر مند بھی ہیں اور پینچن میں اضافہ کر دیتے ہیں تو یقیناً ان کی اس بیان پر یوم تشکر بھی منانے کے حوالے سے سرکاری ملازمین تیار ہیں تو دوسری خبر یہ تھی تیسری خبر یہ ہے کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی مردم شماری کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے ایک سے لے کر بائیس گریڈ تک کہ جو ملازمین اور افسران ہیں ان کی مردم شماری کی جائے گی جس میں ان کے مختلف قسم کے ذاتی اور پروفیشنل قسم کے تینتی سوالات کیے جائیں گے اس میں ان کی جوپ ان کا کیڈر اور مختلف نویت کے سوالات کی جائیں گے اور اس کے جوابات حاصل کیے جائیں گے تو جیسا کہ آپ جانتے مردم شماری ہونے جاری ہیں تو اس سے پہلے مردم شماری کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ان کی مردم شماری کی جائے گی ایک سے لے کر بائیس گریڈ کے حوالے سے تو یہ تین خبریں تھیں مجھ کرتا ہے انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور اگر پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اسی طرح کی اور بھی ویڈیو ہماری چینل پر مجھور ہیں اگر ٹائم ملے تو وہ بھی ضرور دیکھ دیجئے گا اللہ حافظ